میں تو کہتا ہوں اگر پچیس سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی ہوتی تو میں گلی گلی اس کا پیغام پہنچا چکا ہوتا اور آج کی صورتحال یہ نہ ہوتی کہ روزانہ ایک نئے مسئلے پر ہمیں نیا انتظام کرنا پڑے میرے آقا علیہ السلام نے جب ختم نبوت کے لحاظ مستقبل کو دیکھا اور نظام عطا کیا تو نظام میں آپ نے کیا فرمایا فرما لین تقیدن اور علیہ السلام اروتن اروہ فرما ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے ایک ایک کر کے قیمت تک کی حالات بتائے فرما میری امت میں تمہیں بتاتا ہوں پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو تاکہ آگے سب محفوظ رہے پہلا کڑا کیا نماز ہے کیا روزہ ہے کیا حج ہے کیا زکاة ہے یہ پلرزہ فیسلام ہے نہ انکار ممکن ہے اور نہ کوتا ہی جائز ہے مگر پہلا محاذ نماز نہیں ہے کہ سب اس پہ کٹے ہو جاتے سارا دین بچ جاتا ترتیب دیکھو علم غیب سے سرکار نے کیا فرمایا وہی ہوا غیر سمجھ گئے ہم نہ سمجھ پائے میرے آقا علیہ السلام نے فرما ایک ایک کر کے اسلام کا کڑا ٹوٹا گیا جب ایک ٹوٹے گا تو میری امت دوسرا پکڑے گی دوسرا ٹوٹ جائے گا تیسرا پکڑے گی کافر تیسرا توڑ دیں گے پہلا پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو سب کٹے ہو جاؤ پہلے پہ وہ کیا ہے لفظ سنو فرما اولہن نقدن الحکم فرما وہ کڑا جس سے پورا دین بچے گا نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی فرما وہ میری امت کی گورننگ پاور اور نظام حکومت ہے اگر میری امت نظام حکومت اپنا بچا گئی تو ان کے مسلح بھی محفوظ ان کے ہستانے بھی محفوظ ان کی مسجدیں بھی محفوظ مدارس بھی محفوظ اور اگر نظام غیروں کو دے دیا تو پھر سب کچھ لٹے گا اب چار سو مدارس برما والوں کے کہاں گئے شام کی وہ خان کا ہیں میرے ساتھ وہ حضرات پڑھتے تھے بغداد شریف میں پانچ پانچ اکڑ کی خان کا ہیں بغداد شریف اراک اور شام کی دائشی نے اپنی جیلیں بنائیں ایسا کیوں ہوا اولہن نقدن الحکم حکم اسلام نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کافروں نے پہلے حملہ کیا اور اتنی غلازت گھوڑی کہ اس موضوع کو ہمارے نساب سے نکال دیا پھر آخر ہنہ السلام سرکار فرماتی آخری حملہ ہوگا نماز پہ پہلا نظام پہ ہوگا اگرچہ پڑھ دی تو ہر وقت ہے مگر پہلے پہلا نظام پہ ہے نظام بدباسوں کے لیے نہیں کہ وہ چلائیں نظام ڈاکوں کے لیے نہیں وہ چلائیں نظام امریکہ کے لونڈوں کے لیے نہیں وہ چلائیں نظام وہ ہیں جو خلافت راشدہ کی سیٹ پہ پیشے بیٹھنے والے ہو یہ علمیہ ہے ایک ایک مسئلہ آج اس کی حفاظت کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا تو پھر فلا وربی کا لا يؤمنون حتی يحکمو کا اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے سب سے بڑی قسم کہ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے اگرچہ نماز پڑھیں اگرچہ روزہ رکھیں اگرچہ حج کریں اگرچہ زکاة دیں اگرچہ چلے کاشیں اگرچہ زیفہ پڑھیں نئی مومن کب مومن ہوں گے فرما حتی يحکمو کا محبوب جب تمہاری حکومت لے آئیں گے مانیں گے تو پھر مومن ہیں یہ ہے قرآن کا پیغام ہمارے نام